بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار چیکن مسالہ بوٹی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت جھٹ پٹ اور آسان طریقے کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اگر چینل پہ نئے ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ تو چلیے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے پین میں ڈال دینا ہے ایک چمچ کوکنگ آئل یہ ایک بڑا چمچ کوکنگ آئل کا شامل کیا ہے ایک لارڈ سائز کا بری کٹاوہ پیاز اس میں شامل کر دینا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے پیاز کو یہ دیکھئے چمچ مسلسل چلاتے رہنا ہے کہ تاکہ پیازوں پہ سیم کلر آئے یہ نہ ہو کہ کوئی پیاز زیادہ براؤن ہو جائے اور کوئی لائٹ ایک جیسا کلر چاہیے تمام پیازوں پر پیاز کو ڈارک براؤن کر لینا ہے مسالہ بوٹی تیار کرنے کے لیے تقریباً ایک سے دو منٹ میں پیاز اچھے سے ڈارک براؤن ہو گئے تو بس چولہ آف کیا اور اس کے بعد اس کو مکسی جار میں پیاز کو ڈال دیا یہ دیکھئے اور اس کے بعد اس میں کچھ اور چیزیں شامل کرنی ہے جیسے کہ یہاں پہ دو ہری میٹے اس میں شامل کی ہیں تھوڑا سارا دھنیا پودینہ کے چند پتے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اب اس کی فائن سا پیز تیار کر لینا ہے بلکل اس طریقے سے یہاں پر لیا ہے چکن چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز کر لیے ہیں اور اب اس کے بعد اس میں شامل کر دینا ہے لیمن جوس یہ ڈیرھ چمچ لیمن جوس ہے اور یہاں پہ شامل کیا ہے آدھا چمچ نمک ایک چھوٹھائی چمچ سرخ مچ پاوڈر ایک چھوٹھائی چمچ اس میں حلدی پاوڈر شامل کیا ہے ایک چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ زیرہ پاوڈر شامل کیا ہے آدھا چمچ اس میں شامل کیا ہے لیسن کا پاوڈر اور آدھا چمچ ادرک کا پاوڈر اگر لیسن ادرک کا پاوڈر نہیں تو پیسز بھی ڈال سکتے ہیں اور جو پیسز تیار کیا تھا ہر دھنیا اور پدینہ والا وہ ڈال دیا آدھا کٹوری اس میں ڈال دیا ہے دہی تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا اور چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے 10 سے 15 منٹ تو لازمان رکھنا ہے اگر اسے زیادہ رکھ دیں گے تو بہت زبردستا فلیور آ جائے گا چکن میں ہر چیز کا تو اب ڈالا ہے پین میں ایک بڑا چمچ کوکنگ آئل فلیم رکھنا ہے اس وقت میڈیم ٹو لو چکن کو میرینیٹ کیا ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے کم سے کم پندرہ منٹ تو لازمان میرینیٹ کرنا ہے اگر ٹائم ہو اور اگر آدھا گھنٹہ میرینیٹشن کا اس کو مل گیا تو بہت کرمال کا فلیور چکن میں آ جائے گا تو بس میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو فرائے کر لینا ہے اچھے سے کوک کر لینا ہے چمچ لاتے ہوئے فلیم ہائی نہیں کرنا اس ریسپی میں یہ دیکھیں بالکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی اس کو کوک کرتے جانا ہے دو سے تین منٹ اس کو اچھے سے بھون لیا تو اس کے بعد اس میں آدھا کپ پانی کا شامل کر دیا ہے اور کور کر کے اس کو پندر سے بیس منٹ اچھے سے پکا لیا ہے یہاں تک کہ چکن سوفٹ ہو جائے تو چکن اچھے سے سوفٹ ہو گیا مسالہ اچھے سے بھون گیا تو تیار ہو گئی جھڑ پٹ سے چکن مسالہ بوٹی آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں اپنی فیملی کو کھلائیں مہمان آئے تو ان کو بنا کے کھلائیں آپ کی بہت زیادہ تعریف ہونے والی ہے تو اب ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ